اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد آپ کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو کبھی کبار کیا ہوتا ہے کہ سیڈی سیونٹی یا چائنہ کی بائیک ہو یا سیڈی سیونٹی ہو یا سی جی وانٹ فائی ہو اوورلوڈنگ کی وجہ سے یا کسی کھڑے وغیرہ میں لگنے کی وجہ سے اس کا چمٹا ٹیڑا ہو جاتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے یہ چمٹا جو ہے ٹیڑا ہونے کی وجہ سے ٹیر جو ہے اس کے اندر گیب زیادہ ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ والا اور ٹیر جو ہے ایک سیڈ میں ٹیچ ہوتا ہے تو یہ چمٹا آپ نے کیسے سیدھا کرنا ہے یہی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ہم نے اس کا پہلے یہ چینل کور کھول لینا ہے چینل کور کے ساتھ یہ شاک کھولیں گے ہم دونوں طرف سے یہ شاک یہاں سے کھول کے شاک کو باہر نکال دیں گے پھر جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس کو سیدھا کرنا کیسے ہے چمٹے کو چمٹا سیدھا کرنا دوستو بلکل آسان ہے اس میں آپ کو ایک ہیلپر کی ضرورت پڑے گی جو آپ کی ہیلپ کرے گا یہ شاک ہم نے چینل کور نیچے کا بھی کھول دیا ہے اور اوپر کا چینل کور بھی ہم نے کھول دینا ہے دونوں چینل کور کھولنے کے بعد دوستو ہم شاک بھی کھول لیں گے اور دوسری سائیڈ کا بھی شاک کھول دیں گے اور چمٹا یہ جو ہے ہم نے چینل کور کو نکال دیا ہے شاک دونوں جانب کے دوستو ہم نے شاک کھول دی ہیں اب آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے تھوڑا سا نیچے جبانا بھائی سے بھائی کو نیچے دبا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرف سے یہ اس میں یہ آپ نظر آرہا ہے یہ اس میں اتنا زیادہ گعب ہے اس طرف سے بہت زیادہ گعب ہے یعنی یہ تین انگلیاں اس کے اندر جو ہے یہ اتنا گعب آرہا ہے تین انگلی جتنا دوری سائیڈ سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس طرف سے آپ دیکھیں گے تو اس طرف سے ہماری اس میں ایک انگلی بھی اس کے اندر صحیح طرح سے نہیں جا رہی ہے یعنی یہ ٹیر جو ہے اس طرف سے مڑگار کے اندر کی جانب جو ہے ٹیچ ہوتا رہتا ہے یہ سارا مڑگار جو ہے ٹیر جو ہے سارا اس طرف ہے اور پرلی طرف سے جو ہے دوسری طرف سے جو مڑگار ہے اس کے اندر بہت زیادہ گعب ہے یعنی یہ چمٹا جو ہے کافی زیادہ ٹیڑا ہو گیا ہے تو دوستو ہم نے یہ شاک کھول دی ہیں اب ہم نے اس کو دبا کے چیک بھی کر لیا ہے اب اس کو میں سیدھا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے دیکھنا ہے اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ بلکل آسان ہے دوستو میرے پاس یہ ایک راڑ ہے یہ میں نے شاک راڑ کا جو ہے ویڈنگ کر آگے بنایا ہوا ہے اس کو ہم نے یہاں سے داخل کرنا ہے یہ چمٹے کے اندر ہم نے دوستو اس کو ایسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اب اس طرف ہے ہمیں یہاں پہ رکھا ہوا ہے دوسری طرف ہم نے چمٹے کی دوسری جانب جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ چمٹے کی دوسری جانب ہم نے ٹیچ کر دیا ہے دوستو اب کرنا کیا ہے کہ ایک جو ہے لڑکا نہ دیا یہاں سے دکھانا ذرا بھی ادھر یہاں سے پکڑ لے گا اور ایک ہینڈل سے پکڑے گا اس کو یہاں سے اور ہینڈل سے پکڑ کے فٹ بار کے اوپر پیر رکھنا ہے فٹ بار کے اوپر پیر رکھے گا یہ اس کو گاڑی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے گا اور میں اس راڑ کو اس طرف سے ایسے دباؤں گا جہاں مجھے لگے گا بھی یہ سینٹر ہو گیا ہے وہاں پہ میں اس کو چھوڑ دوں گا تو دوستو میں اس کو دبانے لگا ہوں یہ مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا بھائی آپ ذرا تو میں اس کو دبانے لگا ہوں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ بالکل جو ہے سینٹر میں آ جائے گا یہ دوستو میں دبا رہا ہوں اسے یہ تھوڑا سا یہ میں نے دبایا اس کو تو ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں اس میں کتنا فرق پڑ گیا ہے تو دوستو دیکھتے ہیں یہاں پہ پہلے تین جو ہے انگلیاں جا رہی تھی اب یہاں پہ دو انگلیاں جا رہی ہیں یہاں پہ اتنا گعب یعنی کم ہو گیا تقریباً ایک انچ گعب بچا ہے دوسری طرف سے دیکھ لیتے ہیں یہ دوسری طرف سے بھائی اس طرح سے بھی تقریباً دو انگلیاں اس کے اندر اب جا رہی ہیں تو دوستو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو بہتر لگے بھی یہاں پہ چمٹہ سیدھا ہو گیا ہے تو وہاں پہ آپ نے چمٹے کو چھوڑ دینا ہے یہ دونوں طرف سے اس کا فاصلہ برابر کر کے یہ دونوں طرف سے فاصلہ برابر کر کے بھی اس طرف سے دو انگلیاں جا رہی ہیں پرلی طرف سے بھی دوسری طرف سے بھی دو انگلیاں جا رہی ہیں تو اب یہ چمٹا ہمارا سیدھا ہو گیا ہے دوستو یہ طریقہ بلکل آسان ہے اب ہم اس کے شاک لگا کے چاک کر لیتے ہیں شاک بھی بلکل اپنے جگہ پر صحیح طرف اٹھا آ رہے ہیں دوسری طرف کے شاک دکھا دے بھئی یہ شاک جو ہے ایک دفعہ نکال کے دکھاؤ دوبارہ لگائیں یہ دیکھیں چمٹا بلکل سینٹر میں ہے اور یہ بلکل جو ہے تو دوستو میں نے آپ کو بلکل آسان طریقہ بتایا ہے چمٹا سیدھا کرنے کا سی جی ونٹ فائیو کا بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں سی جی سیونٹی کا بھی کر سکتے ہیں اور یہ چائنا کی بائیک ہے دوہزار سولہ مارٹل اس کا میں نے آپ کو سیدھا کر کے بتایا ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ